قرف لسکن الطلاب تسمى بالاروقہ يسکنها طلاب كل بلد بجانب واحد ورواق للشمیین ورواق للمغاربہ ورواق للأطراق ورواق للسودانیین وهکذا ولا يزال طلاب الازهر حتى اليوم يأخذون راتبا شہریا معا دراستہم المجانیہ من ریع العوقاف التي وقفت على طلاب العلم بالازهر اور ان مدارس کی زندہ و جاوید سب سے زیادہ ظاہر مزال اظہر مثال حیین سب سے زیادہ زندہ و جاوید اور ظاہر و باہر مثال ان مدارس کی جامع اظہر ہے فَوَ مَسْجِدٌ تو اصلاً یہ مسجد ہے تُقَامُ فِي أَبْحَائِهِ جس کے مَاکُ فِي قتل ہیں اظہر مَاکُفِ الواسع اس کے سہنوں کے اندر سہن کے اندر اس کے وسی سہن کے اندر بہمن وسی سہن وسیہ اور شاندار سہن وہ بہو کہلاتا ہے بیت مقام امام البیوت لی الظیوف قاعت الاستقبال گیشٹ روم ہوتا ہے جو گھروں کے سامنے وہ بھی کہلاتا ہے وہ ایسا ہی میدان سے ہوتا تھوڑا کشادا قاعت الاستقبال استقبالی احال وہ بھی کہلاتا ہے وسیہ سہن مراد ہے اس کے وسیہ سہن میں تعلیمی حلقے لگتے ہیں قائم کیے جاتے ہیں حلقات لگراسہ تعلیمی حلقے تحیط به من جہاتی المتعددہ غرب اور تحیط به اس کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں من جہاتی المتعددہ مختلف سمتوں میں گھیرے ہوئے ہیں اس کو غرفن کمرے چاروں طرف سے لسکن پلاب قلابہ کے رہنے کے لئے تسما بالارویقہ اور ان کو ارویقہ کہا جاتا ہے یہاں بھی یہی اسطلعہ ندوے میں بھی جو بورڈنگ یہ اس کو رواق کہتے ہیں تو وہاں بھی جو رہنے کے کمرے ہیں ان کو ارویقہ کہا جاتا ہے چاروں طرف جو کمرے ہیں یسکنہا ان کمروں میں طلابہ رہتے ہیں ہر ملک کے بجانبین واحدین ایک طرف ایک ملک کے رہیں ہیں رواقن لشامیین ایک رواق ہے وہ صرف اہل شام کا ہے ایک رواق ہے ایک طرف وہ اہل مغرب کا ہے یعنی اہل مغرب سے مراد وہ ادھر اندلوس وغیرہ اندلوس الجزائر یہ سب اہل مغرب اور ایک رواق اہل ترک کا ترکیوں کا ایک رواق سودانیوں کا وہاں کذا اس طریقے سے ہر طرف بس ایک علاقے کے لوگ رہے ہیں وَلَا يَزَالُ طُلَّابُ الْأَذْهَرُ اور اظہر کے سٹوڈینس آج تک حتی لیوم یا خودونا راتبا شہریا مہانہ وظیفہ پاتے ہیں مہانہ اسکولرشپ پاتے ہیں راتب کے معنی کوئی بھی وظیفہ تنخواہ سب کے آتے ہیں استاذ کو تنخواہ ملتی وہ بھی راتب کے لاتے ہیں یہاں چونکہ طلابہ کے ساتھ ہے اس لیے وہ وظیفہ اسکولرشپ مہانہ پاتے ہیں وہ اپنی فری تعلیم کے ساتھ ساتھ معا دراستہم المجانی ہے من ریع الاؤقاف یہ اوقاف کی جو جائدات سے حاصل ہوتی ہے وہی ان کو منہ ملتا ہے اور اسکولرشپ اور وظیفہ ملتا ہے اوقاف کی زمین جائدات سے اللتی اوقفت جو کہ وقف کی گئی ہے طلبہ علم کے لیے اظہر شریف میں وجدیر بنا ونحن نتحدث عن المدارس ان نتحدث عن المدرسین واحوالهم ورباتبهم لقد كان رؤسا المدارس من خیارة العلماء واکسرهم شورتا وانا نجد في تاریخ مشاہر العلماء المدارس التي درسوا فيها والامام النواوی وابن الصلاح وابو الشام وطقی الدین السبکی وعماد الدین ابن کثیر وغیرهم ممن كانوا يدرسون في دار الحدیث بدمشق والغزالی والشیرازی وامام الحرمین والشاسی والخطیب التبریزی والقزوینی والفروزبادی وغیرهم ممن كانوا يدرسون في المدرسة النظامی ببغداد وحق جدیرن بنا اور ہمارے لئے مناسب ہے جبکہ ہم مدارس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو جدیرن بنا انتحدث یہ بات مناسب ہے ہمارے لئے کہ ہم مدرسین کے بارے میں بھی گفتگو کریں انتحدث ان المدرسین و احوالهم ان کے حالات کیسے تھے وان رواتی بھی ہم اور ان کی تنخواہیں کیسی تھیں اس کے بارے میں بھی بھتگو کریں مدرسے کے جو ہوتے تھے نازیم من خیارت العلماء وہ اچھے علماء ہوتے تھے مدرسے کے نازیم اور سربراہ و اکثر ان شہرتا اور جو مشہور ترین علماء ہوتے تھے وہ ہوتے تھے اور مشاہیر العلماء کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں وہ مدرسیں اللہتی در رسو فیہا جن مدرسوں میں انہوں نے مشہور علماء نے پڑھایا امام نواوی ابن السلح ابو شامہ تقیدین سبکی ماددین ابن کثیر ان لوگوں نے دار الحدیث دمشق میں درس دیا یدر رسونا الغزالی شیرازی امام الحرمین شاسی خطیب تبریزی قضوینی پیروزابادی ان لوگوں نے مدرسہ نظامی یا بغداد میں پڑھایا وہا قضا اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو مختلف مدارس میں پڑھانے والے علماء کی فیرز آپ بنا سکتے ہیں ولم یکن المدرسون فی صدر الاسلام یأخذون اجرا على تعلیمهم حتی ازمتد الزمن والتسعت الحضارہ و بنیت المدارس و اوقف لها الاؤقاف جعل للمدرسین فیار روات شہریہ صدر اسلام میں یعنی آغاز اسلام میں مدرسین اجرت نہیں لیتے تھے علا تعلیم اپنی تعلیم کی لیکن جب مرور زمانہ ہوا والتسعت الحضارہ اور تہذیب میں ترقی اور وسعت حاصل کی بنیت المدارس مدارس بزابطہ قائم کیے گئے اوقاف ان کے لئے وقف کی گئیں تو مدرسین کے لئے اس میں تنخواہ مقرر ہو گئیں جعل للمدرسین روات بو شہریہ تنخواہ مقرر ہو گئی مہانہ مشاہر ان کے لئے متین ہو گئے ومن الطریف ان نذکر سنیع علماء ما وراء النهر انہ بنا نظام الملک مدارس الشہیرہ فی الامصار وجعل للمدرسین فی اروات بمعلوم فقد اجتمعوا لینکروا هادا سنیع وليقوموا وليقیموا مأتمن للعلم ینعون فی ذهاب العلم وبرکتہ وقد قالوا کانا يشتغل بالعلم ارباب الهمم العلی والانفس الزکی الذین يقصدون العلم لشرفه والكمال به واذا صار عليه اجرة تدانا اله الاخساء وارباب الکسل فیكون ذلك سببا لمهانته وضعفه لكن هذه النظرة لم تثبت امام تطور الحياة وضرورات الحضارة وَأَصْبَحَ لِلْمُدَرِّسِينَ رَوَاتِبْ تَخْتَلِفُ بَيْنَ الْكَسْرَةِ وَالْقِلَّةِ بِحَسَبِ الْأَمْصَارِ وَالْمَدَارِسِ وَالْاوْقَابِ وَلَكِنَّا عَلَى كُلِّ حَالٍ كَانَتْ كَافِيَةً لِيَعِيشَ وَالْمُدَرِّسِ عِيشَةً تَنْحَانِ اور وَمِنَتْ تَرِیف ایک یعنی پرلطف بات ہوگی ایک پرلطف اور یعنی دلچسک کہلی گئے اور نئی نئی بات آپ کو بتائیں ہم ان نذکرہ کہ ہم ذکر کریں علماء ماوران نهر کا کام سنی یعنی ان کا جو روئیہ رہا وہ ذکر کریں ماوران نهر سمراد خوراسان بخارہ سمرقند قضبین یہ سب ماوران نهر افغانستان کے نہر جیحون مراد وہاں کی علماء کا کیا موقف رہا وہ ذکر کرتے ہیں جب نظام الملک نے اپنے مدر سے بنائے مشہور فی الامسار مختلف شہروں میں اور وہاں مدرسین کیلئے متعین تنخواہیں وہاں مقرر کر دیں تو وَقَدِجْتَمَهُمَا وَرَانْ نهر کے علماء جمع ہوئے لِيُنْكِرُوا حَدَ السَّنِعَىٰ اور اس اس عمل کی نکیر کرنے لگے وہ اس عمل کو اس عمل کو یعنی بند کرنا چاہا انہوں نے اور اس کو اس پر نکیر کی لِيُنْكِرُوا عَلَى حَدَ السَّنِعَىٰ تو اور علم کماتم انہوں نے منانا چاہا یعنی علم پر افسوس کرنا چاہا یَنْعَوْنَا فِيهِ اور اس میں انہوں نے یَنْعَوْنَا فِيهِ یعنی خبر دی کہ علم جا رہا ہے نہ کہتے ہیں بری خبر دینے کو تو وہ کہہ رہے ہیں مطلب انہوں نے ایک پروگرام کیا سمجھو تب لوگوں نے تے کیا کہ یہ تو علم کی روح نکال لی ہے کہ علم کے لیے تنخواہ مقرر کر دی ماتم کرنے کا مقام ہے کہ جس میں یَنْعَوْنَا فِيهِ وہ خبر دے رہے ہیں علم کے جانے کی وبرکت ذہاب العلم وبرکتی علم کی برکت کے ختم ہو جانے کی کہنے لگے کہ علم میں مشغول ہوتے تھے بڑی ہمت والے لوگ عرباب الامم العلی والانفس الزکی اور جو پاک پاکیزان نفوس کے مالک وہ علم میں مشغول ہوتے تھے رضا الہی کے لیے اللہ جو علم کو مقصود بناتے تھے لشرفی اس کی عزت کی وجہ سے اس کے کمال کی وجہ سے اب جب اس پر عجرت متین ہو گئی ہے تدانا الہی تو اس کی طرف پست لوگ بھی آ جائیں گے تدانا مطلب نیچے آ جائیں گے اس کے علم حاصل کرنے کے لیے عجرت کی لالچ میں خصیص لوگ یعنی نکم لوگ پست لوگ سست لوگ سستی والے فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا تو اب یہ بات سبب بنے گی لِمَهَانَةِ الْعِلْمِ علم کی بیوقعاتی کی اور توہین کی مہانہ مہین مہین یعنی زلیل ہونا مہونا یہ میم اصلی ہے حقارت کے معنی میں مہانہ میم اصلی حقارت ان کے وزن پر رہی ہے علم کے مہانت اور وضعفی علم کی ذلت کا سبب ہوگا لیکن یہ نظریہ علماء معوران نہر کا ثابت نہیں ہوا زندگی کی تبدیل کے سامنے کیونکہ ضرورت تھی کہ مدرسین کہاں سے بیچارے پڑھائیں گے تو یہ ثابت نہیں رہ سکا یہ تطور حیات یعنی زندگی کے نئے موڑ کے سامنے اور تطور اور تبدیلی کے سامنے اور تہذیبی ضرورتوں کے سامنے اور آخر کار مدرسین کے لیے تنخواہیں ہوئی گئیں تختلف بین کسرت والقلہ جو کم زیادہ میں مختلف ہوتی تھی کہیں کم ہوتی تھی کہیں زیادہ ہوتی تھی شہر کے اعتبار سے مدرس اور اوقاف کے اعتبار سے کسی شہر میں کم جس کے اوقاف اچھے ہیں تو وہاں زیادہ لیکن برحال وہ کانت کافی تنخواہ کافی ہوتی تھی کہ ایک مدرس جی عیشتا ہانیہ مطمئن اور خوش زندگی یہ اس کے علاوہ ہے جو ایک مدرس کو دی جاتے تھے مختلف الاؤنس یا رواتب یا تنخواہ ہیں دوسری لقاء اس کی معاشی ضرورت کے مقابلے کے لئے لقاء حاجات المعیشی شیخ نجم الدین الخبوشانی ممن اینہ سلطان صلاح الدین لیدرس تھی مدرست صلاحیہ شیخ نجم الدین کو سلطان صلاح الدین نے اپنے مدرس صلاحیہ میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا اور ہر مہینے ان کے لئے چالیس دینار اربعین دیس کے بدلے میں وعشرت دنانیر اور دس دینار الگ سے الانس مقرر کیا لیل اشراف علی اوقاف المدرسہ مدرسہ کی اوقاف کی نگرانی کرنے کے لئے یا الانس تھا وستین رتل مصری من الخبز کل اوم اور ساٹھ رتل مصری من الخبز ان کو روٹیاں دی جاتی راویتین ممائی نیل اور نیل کے پانی کے دو بڑے مشکیزیں نیل کے پانی کے روزانہ ان کے گھر پہنچائے جاتے ہیں راویتین بڑے مشکیزیں وقانا من رواتب شیوخ الازہر الشہری راتبن اور اظہر کے جو مشایخ کا مہانہ وظیفہ ہوتا تھا اس میں راتبن ایک وظیفہ وہ ہوتا تھا یا شائد لنفقات بغلتی اپنے خچر کے نفقے کے لئے کہ بھئی ہماری جیسے پیٹرول کے لئے کیونکہ اظہر کے اوقاف میں خاص وقت تھا شیخ کے خچر کے لئے اور نفقات اور خچر کے خرچے کے لئے اور جو شیخ لیتا تھا اس وقت کی جائدات سے خچر کے نام پر سو مصری جنہ ہو گئی تھی یعنی وہاں کا سکہ سو درہم سمجھو آخری دور میں اور پھر اس کو ان کے مہانہ اس میں ملا دیا گیا مہانہ تنخواہ میں اس کو شامل کر دیا گیا آخر میں بس مطلب جیسے حالات تقاض ہیں مشکیزے پانی گھر کے لئے استعمال کریں نہیں تو لے جانے کا بھی تو کام اس کے لئے خادم کو پیسے دینا ہے جیسے اس زمانے نہیں نہیں پہلے پڑھا دیتے پہلے ضرورتیں کمتی بعد میں ہر چیز بکھنے لگی پہلے فریمہ دیتے تھے لوگ اب علاج کے بھی پیسے لگتے ہیں پہلے فریمہ علاج ہوتا تھا اب علاج کے پیسے لگتے ہیں لائٹ کے پیسے لگتے ہیں نل کے پیسے لگتے ہیں ہوا کے پیسے لگتے ہیں ایسی کولر کے پیسے لگتے ہیں نیل تو وہ پیسے